موسیقی کہا کہ وہ بھی تھاکور ہیں میں بھی تھاکور ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کا من ضرور مجھے عشوات دینے کے لئے کرے گا سماجوادی پارٹی کی پرتیاشی کے مک سے نکلے یہ بول راج نیتی میں حلچر پیدا کرنے کے لئے کافی تے پیس پارٹی کی پرتیاشی جاکٹر نازیہ صدیقی نے ذاتی بات پیلانے کا روپ لگاتے ہوئے سماجوادی پارٹی مک کی اقلیش یادوں پر جم کرنی شانہ سادہ انہوں نے کہا کہ مسلم بہور جھیتر میں تھاکور سماج کا پرتیاشی سے اتار کر سماجوادی پارٹی نے مسلم سے یہ حق بھی چھین دیا ہے ساپا سے پرتیاشی نوراد اچوان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا میرا چناؤ پرچار بہت اچھا چرلا میرے چھیت کی پوری جنتہ مجھے لڑا رہی ہے ہر جاتی ہر ورک کے لوگ اس بار بیچی پی نے انڈی اے گڑ بندن اپنا دل سے شفیق احمد انساری کو چناؤ میدان میں اتار ہے تو کس طرح سے آپ کی فائٹ کرنے والی ہیں اس پر ساپا پرتیاشی نے کہا میری تو کسی سے کوئی فائٹ نہیں ہے میں ہمیشہ بولتی آ رہی ہے مجھے اپنے چھیت کی جنتہ کے لیے کام کرنا اور یہ کی سیوہ کرنی ہے اور میں سبی سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں میرا ساتھ بنا تاکی میں اپنے چھیت کا بکات کر سکوں اتر پردیش کے مکمنتری بھی تھاکور ہیں آپ بھی تھاکور ہیں برادری سے آتی ہیں تو ایسے میں کیا مکمنتری کا سیوگ آپ کو ملے گا اس پر ساپا پرتیاشی نے کہا کیوں نہیں ملے گا میں ان کے سماس سے ہوں سب میں ڈاکٹر نازے صدگی پیس پارٹی کی پرتیاشی ہوں میں ابھی سماجوہدی پارٹی کی پرتیاشی ہوں انورادہ چوہان جی کا سٹیٹمنٹ سن رہے تھے میں نے ان کا سٹیٹمنٹ سننا انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بولا ہے کہ بہت پسٹ روپ سے بولا ایسا کہ میں بھی تھاکور ہوں یوگی جی بھی تھاکور ہیں وہ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں وہ مجھے آشروات کیوں نہیں دیں گے سر میں حیران ہوں یہ بات سن کر یہ سوار ٹانڈا کی سیٹ پر ہو کیا رہا ہے یہ تو شڑینت ہے سرے آم سر میری بات سنیے ان کے سماجوادی پارٹی کے مکھیا اخیلیش یادف جی ہمیشہ اپنے باشن میں بولتے ہیں کہ یوگی جی تھاکروات کو بڑاوہ دے رہے ہیں تھاکروات کے گنڈوں کو تھاکروات کے سب ہی گنڈوں کو سندرکشن دے رہے ہیں تو سر یہاں کیا ہو رہا ہے یہ بتائیے یہ تو سماجوادی کی پارٹی کے اپنی شبد نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہی مسئلہ نکل کے آ رہا ہے یہ تو سماجوادی نہیں کرتی ہے کبھی بھی سر میری بس مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے دیکھئے ہم جو ہیں مسلم اور دلید بہومول یہ سیٹ ہے یہ سوار ٹانڈا کی جس میں ہر گھر میں ایک نیتا ہے سماجوادی کا آج تک جب تک سر یہ آزادی کے بات سے جب جب ویدھان سبا کے چناؤ ہوئے ہیں سماجوادی نے ہمیشہ مسلم پرتیاشی دیا ہے کبھی کسی جاتی کا پرتیاشی نہیں ہوتا سو آج ایسا کیا چمتکار ہو گیا جو انہیں ہندو سماج کا ایک پرتیاشی اتارنا پڑا وہ بھی چوہان جو بلکل چھوٹی کونٹیٹی میں 5 سے 6% یہاں ہے تو سر یہ بہت بڑا شریعت رچہ جا رہا ہے اپنی لوگوں کے خلاف مجھے بس ایک بات بتائیے ہماری ہاں اتنے سارے نیتاؤں کے لئے سماجوادی کے پاس تھی کہ اپچنو میں انہیں اتارا جائے تو ایک بھی نیتاؤں نہیں ملا جب ہماری نیتاؤں کو نہیں اتار سکتے تو ہمارا ووٹ کیوں چاہیے بلکل اس بار مسلم ووٹ نہیں پر لے گا مسلم لوگ سمجھ چکے ہیں جب ہمارا نیتاؤں نہیں چاہیے سماجوادی میں ہی سر ہمارے سارے بڑے نیتاؤں ختم ہوئے ہیں آپ اوپر سے لے کے ساری نیتاؤں اتاریے جس میں آزم کا ہیں شفیق الرحمان بھگ ہیں اور ناہید حسن ہیں عبداللہ آزم ہیں سر سب برباد ہو گئے ہیں جب مسلم اپنی نیتاؤں ہمارے برباد ہو چکے تو مسلم کیوں ووٹ دے گا سر اتنی بہومولیے سیٹ پہ گوھر کریے گا میری بات پہ بہت گوھر دیرنے والی باتیں بھاشپا جو کبھی کہیں سے اپنا مسلم پرتیاشی نہیں اتارتی ہے اس بہومولیے سیٹ کو سنن کے اس نے سمجھ کے ایک مسلم پرتیاشی یہاں اتارا ہے تو سماجوادی تو آزادی کے بات سے یہاں پرتیاشی اتارتی آ رہی ہیں مسلم ایسا ادبر کیا چمتکار ہو گیا جو ایک مائنورٹی کاسٹ کو انہوں نے سیٹ اتاری ہے سر یہ بہت بڑا شریعت ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا میری سب ہی اپنی بھائیوں سے اپیل ہے کہ اس شریعت کو سمجھئے اس بار سائیکل میں پنچہ کریے سائیکل کو کوئی ووٹ مد دیجئے اس شریعت کو سمجھنا پڑے گا جہاں ہمارے ہر گھر میں ایک نیتا ہے ہر سماسے ایک نیتا ہے تو سر یہ سر چار سو ایک سیٹ پہ ہمارا اپنا اگدار تھا ہمارا اپنا حق ہے مسلم سیٹ پہ کہ ہم ایک مسلم نیتا نہیں مل سکتا سر ہم ایک مسلم مددائگ نہیں مل سکتا ہر سیٹ پہ ہم لوگ سر اپنے لئے لڑ رہے ہیں فائٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں جب سماج وادی مسلم کو نہیں سمجھ رہی نیتا نہیں بنا رہی تو مسلم کیوں ووٹ دے گا ہم اپنے لوگوں کو ووٹ دیں گے اپنے سماج کو ووٹ دیں گے اس بار سر یہ سب بالکل نہیں چلے گا جو پرائٹیریا پہلا تھا اب بدل چکا ہے لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں اب وہ محل الگ تھا یہ محل الگ تھا آپ اس بیان کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں جو اندورادہ چوہان نے بھی آئے کہ تھاکروباد سر وہ تھاکروباد کو بڑھاوا دے رہی ہیں ہمیں دھمکی دے رہی ہیں سر ڈائریکٹلی وہ ہمیں دھمکی دے رہی ہیں وہ کہنا کیا چاہتی ہیں یہ مسلم بہول یہ چھیتر ہے ہم لوگ ان کو مان سممان دے رہے ہیں وہ ہمیں ہی تھاکروباد پر ملپ دھمکی دے رہی ہیں سر یہاں مسلمان پیار کے بول سمجھتا ہے دھمکی کے بول نہیں سمجھتا یہ جتنا پیار کرنا جانتا ہے اتنا پیار کو اتارنا بھی جانتا ہے بیرو ریپورٹ نیوز حب بھارت